اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بیلہ حمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی یہ سنسان سڑکے ہیں اور میں ہوں کیونکہ آج بچوں نے فرمائش کر دی کہ لزانیاں بنا دے تو ایک انکہ دے کہ لزانیاں بنانے کیلئے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو روزوں کے لئے جو میں گروسری لے کر آئی تھی تو اس میں میں چیز وغیرہ اور اس طرح کی کافی چیزیں میں لے آئی تھی اور وہ رمضان ہی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کر آئی اور نہ ہی میں نے کچھ بچوں کے لئے بنایا ہے تو بس کوشش ہوتی ہے کہ بازار سے چیزیں نہ مگوائے گھری میں چیزیں بنا کر میں ان کے لئے دے دوں تو یہ میں باہر نکلی ہوں گھر کے پاس ہی جو ہمارا قریبی مار تھا وہاں واہ کرتے ہوئے میں گئی ہوں یہ تقریباً سارے چار بجے کا ٹائم ہے مگر پھر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ وغیرہ سارے سنسان ہیں کیونکہ ابھی بھی دوپیر کا ٹائم ہے گرمی بھی کافی زیادہ ہے اور دھوپی ہے تو بس میں جلد لیوہ کرتے ہوئے جا رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھی اس طرح کی سٹریٹ میں ڈر لگتا ہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو بس میں نے سارے چیزیں لے لی لی لزانے کیلئے کیونکہ گھر میں میں چیزیں بنا لیتی ہوں تو اچھا ہوتا ہے باہر سے تو اگر مانگواؤ تو ایک تو گرمی ہے دوسرے یہ ہے کہ ان کا پتہ بھی نہیں جلدہ کیا فریش ہے کے نہیں تو سارے چیزیں ختم ہوگی تھی تو بس میں دو ڈبے لی آئی تھی دو پیکٹ میں لزانے شیٹ کے لی آئی تھی اس کے علاوہ اوریگانو چیز وغیرہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا تو بس میں لی آئی ہوں اور اب بچوں کے لیے میں لزانیاں بنا لوں گی تو آتے ساتھ ہی میں نے کام شروع کر لیا کیونکہ لزانیاں بنانے کیلئے ایک وائٹ سوس بنانا پڑتا ہے ایک ریڈ تو کام زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے لزانے شیر کو بھی بوائل کرنا ہوتا ہے تو میں نے آتے ساتھ ہی پہلے میں یہ جو ریڈ سوس ہوتی ہے اس کو بنا لوں گی پھر میں شیر کو بوائل کر لوں گی اس کے بعد پھر میں وائٹ سوس بنانا لوں گی اور ساتھ ہی میں رات کے کھانے کی تیاری بھی کر رہی ہوں تو بس میں سوچ رہی ہوں کہ میں چاول بنانا لوں اور اس کے ساتھ میں روز چکن بنانا لوں تو پہلے بھی آپ لوگوں میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جو میں نے چکن بنائی تھی روز چکن تو کافی میسج مجھے آئے تھے کہ آپ پلیز اس کی ریسی بھی شیئر کریں تو وہ کافی ذرا سمبل ریسی بھی تھی تو یہ میں نے دہی لے لیا ہے اور دہی میں میں نے یہ چکن کا مسالہ تندوری مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے مگر یہ نیشنل کا تندوری مسالہ ہے تو اس کا یہ کلر مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا کیونکہ میں جب بھی لے کر آتی ہوں تو میں شان کا لے کر آتی ہوں کیونکہ اس کا کلر بھی کافی خوبصورت ریٹ کلر کا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو ہج میں نے اپنے بیٹے سے مانگوایا ہے تو وہ میرے لیے نیشنل لے کر آیا ہے تو بس وہ میں ڈالوں گی تھوڑا سا میں ادرگلیسن کا پیس ڈالوں گی اور یہ میرے پاس دیسی گھی ہے بس تھوڑا سا یہ بھی رہ گیا ہے اب انشاءاللہ میری بہن گاؤں سے آئے گی تو وہ اس نے میرے لے کر رکھا ہوئے تو وہ جب آئے گی تو پھر میں یوز کروں گی اچھا تھوڑا سا میں اس کے اندر آئل بھی ڈالوں گی اور میں نے دیسی گھی ہرال دیا ہے اور شان کا جو یہ سوری نیشنل کا تندوری مسالہ ہے یہ میں نے ڈال لیا ہے مگر اس کا کلر بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگا اس کے ساتھ ہی میں پھر جو کشمیری لال مرچ ہوتی تھوڑا سی میں وہ ڈال لوں گی تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے اور دہی میں میں نے سب کچھ ڈال لیا ہے تھوڑی سی پھر میں کشمیری لال مرچ ڈال لوں گی کلر کے لیے مگر ایک اندر کرے کہ مجھے نیشنل کا بلکل بھی اچھا نہیں لگا یہ تندوری مسالہ بس شان ہی کا زبردست ہوتا ہے تو یہ میں نے بنا لیا ہے کچھ میں بونلس چکن میں ڈال کر بنا لوں گی کیونکہ میں لازانے کے لیے چکن بنا رہی ہوں جو بونلس ہے اور اس کے علاوہ جو میں چاول کے لیے بناؤں گی تو وہ تو خیر فل چکن ہے تو میں اس پر لگا لوں گی تو یہ دہی کو میں نے مکس کر لیا تھوڑا سی میں نے نمک بھی ڈال لیا ہے اور سمپل سا ہے بس یہ میں نے فل چکن لیا ہے یہ چاول بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تو اس کے اندر میں کٹ لگا لوں گی اس کو میں نے دھولیا ہے اور اس کٹ کے اندر فل میں جو ہے وہی میرینیٹ کیا ہوا دہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور میں اس کو فریج میں رکھ لوں گی تین سے چار گھنٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر یہ سارے مسالے کے جو ٹیسٹ ہے تو وہ جذب ہو جائے موسیقی موسیقی اچھا یہاں پر میں نے وائٹ سوچ بنا لی تھی اور چکن بھی بنا لی تھی مگر پتہ نہیں کہ وہ ویڈیو کہاں چلی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنل لوک ہے لازانیا کا جو میں چیز لے کر رہے تھی تو یہ اسی وقت میں نے اس کو چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کچن سا کافی میس ہوا ہوا ہے تو لازانیا بنانے کیلئے ٹائم بھی لگتا ہے اور دوسری کے کچن بھی سارا اس طرح نہ ہوتا ہے تو یہ میں نے وائٹ سوچ بنائی ہوئی ہے اور میں دو بول میں لازانیا بناؤں گی کیونکہ یہ کافی دنوں بعد میں بنا رہی ہوں اور بچے کافی زیادہ شوک سے کھائیں گے تو لازانیا شیٹ کو بھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر تو وائل کر لیا تھا اس کے بعد پھر جب میں نے اس کو تھنڈے پانی سے جب وہ وائل ہو گئی تھی پھر اس کے اوپر میں نے تھنڈا پانی ڈالیا تھا اور تو وائل لگا کے میں نے تھوڑے دنے کے لیے رکھ لیا ہے تو یہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کو بھی اس طرح کی لیئر لگانا کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ایک بول میں وہ لیئر لگا رہی ہے لازانے کی اور ایک بول میں میں لگا رہی ہوں اچھے ایک میں اور میں بیک کروں گی اور ایک میں نے پتیلہ بڑا سا لیا ہے بڑے سائز کا جس میں یہ جو پین ہے یہ آسا کے لازانیا والا تو یہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر تو بس ایک طرف میں لگی ہوئی میں بنا رہی ہوں اور ایک طرف میری بیٹی لگی ہوئی ہے تو محنت تو ہوتی ہے مگر یہ کہ کچھ زیادہ بھی بن جاتی ہے گھر میں اور دوسرے ایک ایک ساتھ ستری بن جاتی ہے تو یہ کہ میں نے لیئر لگا لی ہے اس کے علاوہ پھر میں دوسری لیئر لگاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہم چیز بھی ڈال رہے ہیں جو یہ وائٹ ساس ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں اور ریڈ ساس بھی ڈال رہی ہوں اور چکن بھی اور اوریگانو بھی تو اس طرح سے تقریباً میں دو لیئر لگا لوں گی کیونکہ اس باور میں دو لیئر ہی آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنل لک ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ایک کو میں اس پتیلے میں رکھ لوں گی اور ایک کو پھر میں اونو بیگ کر لوں گی اور یہ دو وہی باور ہے جو میں کاخانو مکر سے لے کر آئی تھی تو یہ اچھا ہے ایک بڑے سائز کا ہے اور ایک چھوڑے سائز کا ہے اور میں سوچ نہیں ہوں کہ اس بڑے سے بھی ایک میں اور بڑا لیا تھی تو ایک ہی میں سارا لزانیا بن جاتا تو یہ میں نے دونوں بھی کل ریڈی کر لیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فائنل لک آ گئی ہے یہ اس کو میں نے اونو بیگ کیا ہے یہ ماشاءاللہ سے کافی زبردست لگ رہے اور کافی ٹیسٹی بھی لگ رہے اب ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کیسا بنا ہے تو ایک تو بن گیا ہے اور جو پتیلے میں رکھا ہے تو وہ بھی تقریباً بننے والا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں تو بنی ہوئی ہیں صرف اس کے در پر جو یہ چیزیں اسی کو مل کرنا تھا تو جی ہم لوگ کا لزانیا ابھی کل ریڈی ہے اور ہم بیٹھ کرے کھانے کے لیے یہ میری پلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ماشاءاللہ سے مزے کا بنا ہے اور فیلحال تو آدھا سے زیادہ ختم ہو گیا ہے اور ایک بول رہتا ہے وہ بھی ہم کھا لیں گے اچھا تو جی آج میں کشن میں کام کر رہی تھی اور زور سے کچھ گرنے کی آواز آئی جب میں روم میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میرا جھروکہ تھا تو وہ گر کے ٹوٹ گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سارا جو یہ شیشہ ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور پتنی کے کیسا گر گیا ہے اس کی کیل وغیرہ بھی گر گئی ساتھ ہی گر گیا اور مجھے افسوس جیسی ہوا ہے کیونکہ اس کے ایک دو پیس بھی اس سے نکر کر ٹوٹ گئے ہیں تو خیر کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جو روکے کو میں دے دوں تاکہ اس کے اوپر دوبارہ سے یہ جو پالش ہوتی ہے برانکل لکی وہ کروالے کیونکہ اس کا کلر کافی زیادہ خراف ہو گئے تھا گرد وغیرہ اس کے اوپر تھی کیونکہ اس کے اندر یہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو اس کو میں زیادہ طرح صفائی نہیں کر سکتی تو خیر اب تو لازمی دوں گی مگر دکھ مجھے اس وجہ سے ہوا ہے کہ تھوڑے بہت اس کے جو پیس تھے ایک دو وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں کیونکہ کافی بھاری ہے جب اوپر سے ایک گرہ ہے نیشی آیا ہے تو ظاہر ہے پھر ٹوٹے ہی گا تو اس سے میں شیشی وڑا نکالوں گی اور پھر میں انشاءاللہ اپنے کسپن کو دے دوں گی تو وہ پہلے تو اس کے پالش کروالیں گے اور پھر اس کے بعد شیشی کروالیں گے تو یہ دوبارہ سے نیا ہو جائے گا موسیقی میرے ہزبن فروٹ لے کر آئے ہیں اور وہ دو قسم کے منگو لے کر آئے ہیں ایک بڑے سائز کا منگو جو ہوتا ہے اور ایک چھوٹے تو بڑے والے کو بھی دھو کر تو فریزر میں ڈائرک رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں ملک شیک کافی زیادہ بنتا ہے میں تقریبا صبح کے ٹائم میں بناتی ہوں اور پھر میں رات کو بھی بناتی ہوں کھانا کھانے کے بعد کیونکہ میرے ہزبن کو ملک شیک بہت زیادہ پسند ہے وہ ویسے فروٹ نہیں کھاتے بس ان کو بسننے کے کوئی بھی جوز بنا کر ان کو دے دیں تو اس کو میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں اس کو فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو یہ مطلب برف بن جاتے اس سے تو پھر آسانی ہوتی اس کے اندر پر میں برف نہیں ڈالتی میں دور ڈال لیتی ہوں اور پھر چینی تھوڑی سی ڈال کے تو آم ڈال کے تو بل شیک بنا لیتی ہوں اور ایک ہی چھوٹے سائز کے لے کر آئے ہیں تو یہ ویسی کھانے کے لیے جب کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کٹ کے کھاتے ہیں تو یہ چھوٹے کچھ سائز ہے کچھ بڑے ہیں تو یہ لے کر آئے ہیں تو بس یہاں تک میری ویڈیو تھی امید تھے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو ڈائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کیلئے اجازت دیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی